اور اب بات یاد رکھیں جو برزخ ہے نا یا جو انسین ہے جو ہم نے نہیں دیکھا اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں نہ ہماری رائے میٹر کرتی ہے because it is انسین ہم صرف قرآن سے یا اللہ کی نبی کی صحیح حدیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا otherwise no one can know anything تو جان لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ میں جو توفیق دی اور میں کوشش کروں جو بھی آج بات کروں وہ authentic narration اور قرآن سے بات کروں کوئی آپ کو ضعیف یا کوئی ایسی حدیث نہ بیان کروں جو کہ authentically reported from the prophet صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمایا کہ میرا دل چاہا میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخ و پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں لیکن میں اس در سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخ و پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفنا ہوگے تم زمینوں پہ رکھو گے تم قبروں میں ڈالو گئی نہیں ہونے کہ ان پہ کئی سامپ اور بچوں نہ مسلط کر دیا جائیں ان پہ کئی عذاب نہ آجا اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہونے شروع جائیں اللہ ما رحمی ربی accept اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے سو جیسے ہی انسان کو just imagine ابھی پاکستان کچھ دن پہلے بلکہ ایک دن پہلے ہی نیشن وائیڈ جو ہے نا ایک electricity breakdown سے گزرا it was black out all over پاکستان جنہوں میں generators نہیں تھے UPS نہیں تھے وہ imagine کر سکتے ہیں اچانک سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے ایک عجیب خوف اور حراس ہوتا ہے حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں ان کی بیوی ان کے ساتھ ہیں اولاد ہیں اور سب کچھ سیف ہے چلیں لوگوں کے آوازیں آ رہی ہیں گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں لیکن still it is fear اندھیرہ کا ایک fear ہوتا ہے just imagine six feet under نہ مال نہ اولاد نہ family نہ وہ contacts کچھ کام نہیں آئے گا یہاں پہ صرف انسان کے عمال کر کے انگے وہ بھی کمزور مادے ماتھیا کر عمال ہوئے کیا کرے گا انسان جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان تو اس کے آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ میں قبر میں ہوں اندھیرہ اور پھر اچانک سے اس پہ تین فرشتے ملکہ دو فرشتے آتے ہیں ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر اور یہ authentic حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہے different narration's میں آتے ہیں لیکن کوئی authentic حدیث میں ان کے نام نہیں آتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں basicly جن کا مشہور کول اور different علماء کے مطابق ان کا نام منکر اور نکیر ہوگا وہ آتے ہیں اور اس نے سوال کرتے ہیں اور وہ کیسے آتے ہیں ایسے نہیں کہ ناکی یا دو فرشتے ہیں لیکن ہم آج ہیں نہیں وہ جو انجلز ہیں نا دیار آف میری horrible faces خوفناک شکلوں والے اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو بجلی کی کھوڑک جیسے ان کے آنکھیں جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئی آنکھیں ہیں اور ان کی ایک لمبی description ہے حدیث میں اور وہ آتے ہیں انجلز سکریم اور شاؤٹ من ربک who is your lord اور انسان بکلا جاتا ہے except وہ لوگ یا سلام یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فالحیات دنیا والآخرا جس کو اللہ تعالیٰ تصفیت دیں گے جس کو اللہ تعالیٰ استقاما دیں گے steadfast کریں گے وہی بچ پہ گا وہی جواب دے پہ گا باقی سیل جائیں گے لوگ گھمرا جائیں گے لوگ اگر آمان نہ ہوئے تو کچھ نہیں بنے گا اور وہ خوفزتہ کرتے ہیں من ربک تمہارا رب کون ہے جو لوگ تو ایمان والے جن کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پہ گزری دیل سے اللہ رب حق میرا رب ہے مرہ رب اللہ ہے ما دینک تمہارا دین کیا ہے اسلام دینی میرا دین اسلام ہے اور کچھ روایت میں آتا ہے کہا جائے گا کہ من نبیوک کے علاوہ کہا جائے گا کہ what do you say about this this human being رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے گا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہا گا کہ یہ میرے رسول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر پوچھے جائے گا کہ تم کیا کیے کرتے تھے وہ کہے گا I used to decide the book of Allah and I used to implement it on it imagine جو ہم میں سے شخص اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا نہ اس میں عمل کرتا وہ کیا جواب دے گا وہاں پہ مختلف روایات میں مختلف questions آتے ہیں کچھ میں تین کچھ میں چار اور یہ صحیح حدیث میں اس میں fourth question یہ بھی ہے کہ what you used to do I used to decide the book of Allah میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور میں اس پہ عمل کیا کرتا تھا پھر دوبارہ سوال کریں گے وہ چھوڑیں گے نہیں they'll again test you are you sure یہ سوال بطلب میں پڑھا رہا ہوں کہ حدیث میں کہتا they'll intimidate you they'll test you they'll trial you واقعی میں تم سچ بول رہے ہو تم بیقین ہے اس بات کا are you sure من ربک دوبارہ سوال کریں گے اللہ ربی حقا ما دینک تمہارا دین کیا تھا من نبیک تمہارا رسول کون تھا اس کے بارے میں تم تمہارا کیا خیال ہے اکثر لوگ العزباللہ ان کا جواب کیا ہوگا ہاں ہاں لا عدری یہ حدیث کے الفاظ ہے ہاں ہاں لا عدری I don't know مجھے نہیں معلوم جو شخص صحیح سوال کے جواب دے دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے کالر پکارے گا کہ the slave has spoken the truth اس نے سچ بولا اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس نے کہا جگہ کہ the slave has spoken falsely اس کو جواب نہیں پتتے تو اس کی قبر کو جہنم کی قبروں میں اسے گھڑھا بنا دیا جائے اور اس کے لباس کو آگ کے لباس پہنا دیا جائے وَلَيْهَا 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 کیا پروفٹس کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پروفٹس سے question کیا جائے گئے ان کے بارے میں نہیں اہل السنہ والجماعہ کا منہ جو رقیدہ یہ ہے اور ہمارا مانہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not the one who is question rather he is the one who questions people وہ اللہ کے دین کو لے کے وہ آخری رسول تھے ان کے بارے میں نہیں کہا جگہ کہ یہ شخص کون ہے یا تمہارا نبی کون تھا کیونکہ he is الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پروفٹس سے سوال نہیں کیا جائے گا میں کہا آپ کو ایک ڈیٹیل حدیث بتاتا ہوں براہ ابن عازب کی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں exactly بتا دیا کہ زندگی انسان جب جس کو موت آتی ہے وہ کیسے سیکوینچل فارم میں کیسے اس کو فرقستے اس پر آتے ہیں براہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور انسار کا انسار میں سے ایک صحابی کا جنازہ ہم نے لیا اور ہم بقی الغرقت جا رہے تھے بقی الغرقت کے نام نہیں ہے لیکن ہم اس کو دفنانے چاہ رہے تھے اور کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو ہم نے جنازے کو رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے کیونکہ صحابہ اللہ کی نبی کی اتباہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور ایک سوٹی تھی جسے وہ اپنے زمین کو پوک کر رہے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اور تین دفعہ فرمایا اور پھر خود بھی پناہ مانگی اور کہا اور پھر فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس پہ اگر تو وہ نیک انسان ہوا تو اس پہ سفید چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورجی طرح چمک رہے ہوں گے آئیں گے اور بیٹھتے چلے جائیں گے اور پھر ملک الموت آئیں گے اور وہ ان کے کندے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے اللہ کی مغفرت اور اس کی طرف سے نعمتوں کی طرف نکلو بڑھو اور وہ روح کس طرح نکلے گی جیسے ایک جگ سے پانی نکلتا ہے اور گلاس میں جاتا ہے نا ویری سموثلی ویڈاوٹ اینی حیسل اور ہرڈل وہ روح اس طرح نکلے گی فوراں سے نکلے گی خوش ہو گئے کہ اب ٹیسٹ ختم اب ٹیسٹ ختم قرآن میں کیا آتا ہے يَا أَيَّةُ حَفْسٌ يَا أَيَّةُ النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَّةِ اِرْجِعِ الٰرَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اے مطمئن روح نکل اپنے رب کے مغفرت کی طرف اللہ کے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے مغفرت اور عزوان کی طرف آ جا فوراں سے وہ نکل دی خوش ہو گئے کہ بس بس جی آباس اب ٹیسٹ ختم اب امتحان کی گھڑیاں ختم اب اللہ اکبر اب نعمتیں ہوں گی اب جنت ہوگی اب اللہ کا دیدار ہوگا اب انبیاء کا ساتھ ہوگا اب ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی ہوگی اب ٹیسٹ ختم اور وہ نکلتی ہے فوراں سے اور وہ اس کو کفن من اکفان الجنہ وحنود من حنود الجنہ کفن پہنا جاتا ہے جنت کفنوں میں سے اور جنت کی پرفیومز میں پرفیومز لگایا جاتا ہے یا سلام اور اس کو اوپر لے جائے جاتا ہے اور اس کو آسمان دنیا پہ لے جائے جاتا ہے اور تمام انجلز آتے ہیں اور خوشبوس کی سونگتے ہیں اور کہتے ہیں Who is this blessed person کون ہے یہ نیک انسان اور کہا جاتا ہے یہ فلا بن فلا ہے یہ اللہ یا اللہ کاش ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے اور وہ انجلز اس کو escort کرتے ہیں اس کو protocol دیتے ہیں جیسے دنیا میں کسی وی آئی پی کو protocol دیا جاتے ہیں انجلز بھی اس کو کیا کرتے ہیں escort کرتے ہیں اور اس کو protocol دیتے ہیں اور اس کے ساتھ اوبر جاتے ہیں until the first heaven اور نوک یہ جاتے ہیں دروازے اور پوچھا جاتا ہے کہ کون شخص ہے کہا جاتا ہے کہ یہ فلا بن فلا ہے کہتے ہیں ہاں ہاں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے لے آئے اور کہا جاتا ہے یہ فلا بن فلا ہے یہ عبداللہ بن محمد ہے یہ فاطمہ بن محمد ہے مثال اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ایسے ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے لے آئے اور پھر اوپر لے جا جاتا ہے سیکنڈ ہیون تل تھرڈ ہیون اور پھر آسمان تک لے جا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی کتاب کو اس کے اعمال نامے کو کہا رکھا جائے گا علی جین میں جو ایک جگہ ہے تو میں کیا معلوم علیون کیا ہے جہاں پہ تمام نیک لوگوں کی اعمال نامے پڑے ہوں گے کتاب المرقوم کتاب المرقوم وہ ایک جگہ ہے وہ ایک جگہ ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے کتابیں ہوں گے وہاں پہ ان کو پلیس کیا جائے گا اور سبحان اللہ پھر اسے کہا جائے گا تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کیا ہم تمہیں اس میں واپس لوٹائیں گے اور ہم تمہیں قیامت کے دینے سے کھڑا کریں گے اور پھر اس کو اس کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے قبر میں پھر ہوتا ہے کہ یہ جو تین فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ دیت کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے ٹیسٹ میں جواب دیتا ہے اور پھر اس کا نجسی ٹیسٹ قبول کے جاتا ہے اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولا آپ اس کے قبر کو روزت من ریاض الجنہ بنا دیا جائے اسے قبر کو جنت قبروں میں سے قبر بنا دی جائے اور اس پہ ایک خوبصورت انسان کا شخص داخل ہوتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو یہ سوال کرتے ہیں یہ روح سوال کرے گی تم کون شخص ہو because your face is like a face of a person who comes with a good news تم جسے اچھی خبر لے کے آئے ہو اور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں تمہارے نیک عمال ہو میں تمہارے نیک عمال ہو میں تمہارے نمازیں میں تمہارا طبعہ استغفار میں تمہارا اچھا اخلاق لوگوں سے تم اچھی ڈیلنگ سے آگر تھی تمہارا سچ بولنا تمہارا سود سے بچنا گناہوں سے بچنا بری فلمز اور چیزوں سے بچنا میں تمہارے نیک عمال ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ میں تمہیں کمپنی دوں گا اور پھر وہ جو ہے سبحان اللہ اس کے بستر کو فراش من فراش الجنہ اس کے بستر کو جنت کا بستر بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے ایک جہنم کی نئے کھڑی ہو لی جاتی ہے کہ اگر تم گناہ گار انسان ہوتے اگر تم گرے عمال کرتے تو وہ ٹھکانا تمہارا ہوتا لیکن لیکن اللہ اکبر تم نے نیک عمال کیے تم صبر کرتے رہے تم گناہوں سے بچے تمہارا دل چاہتا تھا تمہارا دل خواہشات تھی لیکن سٹیل تم نے اللہ کا خوف تمہارا دل میں تھا اور تم اسی دن کا انتظار کرتے رہے اب یہ دیکھو اس کے لیے ایک جنت کا کھیڑی کھولی جائے گی جہاں پہ اس کے محلات اس کی بیگمات اس کے ٹریشیورز اس کی جو نعم ہے اس کو تمام دکھائی جائیں گی فیزیکل سیٹسفیکشن اور مینٹل سیٹسفیکشن اور وہ چیخے گھر پکارے کہا یارب یارب پلیز بینگ دی آور قیامت کے دن جلدی لیں یا اللہ سو دیٹسفیکشن میٹ مائی ویلتھ اور فیملی لیکن میں اپنی ویلتھ اور فیملی سے ملوں یا سلام اس کی لیے اب خوشی ہیں ہی خوشی ہیں اس کی لیے پلیشورز ہی پلیشورز ہیں اس پہ جو مشکل ٹائم تھا وہ اب ختم